بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گی اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایپل کا جوس بنانا سکھاؤں گی وہ بھی ملک کے ساتھ یعنی دودھ کی مدد سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ہر طرح کا ایپل کا جوس آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم اس کے بینفیٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور پھر میں آپ کو ریسپی یہ بتاؤں گی سیپ کے استعمال کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے دل کی گبرہت کی صورت میں تازت سیپ کھانا انتہائی مفید ہے اس میں ویٹامین اے کیلشیم فاس فورس پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ ویٹامین بی اور سی بھی ہوتا ہے اگر میں چہرے کی رنگت کی طرف جاؤں تو چہرے کی رنگت نکھارنے میں سیپ کا بہت بڑا کردار ہے جگر کی اصلاح کرتا ہے اور اسے بھی طاقت دیتا ہے جن لوگوں کو سانس کی تنگی ہو یا خوش کھانسی ہو تو ان کے لیے بھی سیپ بہت مفید ہے جانتے ہیں کہ سیپ کا ملوسم آ چکے ہیں بزاروں میں یہ عام ہے تو اسے دیے میں نے آپ کے ساتھ آج سیپ کا جوز شیئر کیا ہے سیپ کا جوز پینے سے نہ صرف ہمیں تاتک ملتی ہے بڑھ کے یہ جو ہے ایک ریفریشن ڈرنک بھی ہے بہت بڑا اس سے آپ کے چہرے کی رنگت بھی اچھی ہوتی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح سے پرپیر کیا ہے اس مل شیک کو بنانے کے لیے میں نے ایک گلاس دودھ لیا ہے پھل فیٹ ملک لیا ہے یہ میں نے ایک گلاس کنٹ دیا ہاپ گلاس ہم نے اس کے اندر پانی میں نے جس گلاس میں دودھ ڈالا تھا اسی گلاس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے 1.5 چمچ چینی اگر آپ کا سیب میٹھا ہے تو آپ چینی کی مقدار کام کر دیں اگر وہ یعنی گرین کلر کا اگر آپ نے اپن لیا جو کھٹا ہوتا ہے وہ زیادہ تو آپ اس کے اندر 2 چمچ چینی ڈالیں گے اس کے اندر چینی آگ کر دیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے مین سٹیپ پر کارم کرنا ہے اب ہم لیں گے ایک سیب اور اس کو پیل کر لیں گے چلیے میں آپ کو پیل کرنے کے بعد اس کو دکھاتی ہوں اور میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر لوں گی دیکھئے ایک پیالی میں نے پیل کر کے سیب کو اچھی طرح سے کٹ لیا ہے اگر میڈیم سائز کا سیب ہے آپ کے پاس تو آپ کا ایک سیب ایک گلاس ملشیک میں جائے گا یہ ہم ڈال لیں گے اور اس کو اوپر سے بند کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں میں آپ کو پھر گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی تکنیس بھی دکھاؤں گی لیجئے مزدار سا ایپل کا ملشیک تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا اب ہم اس کو اس گلاس کے اندر سارو کر لیتے ہیں اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے ملشیک سارو کر لیا ہے امید کرتے ہوں کہ میرے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہو ایپل ملشیک کی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ